آج میں لے کر آئی ہوں سوجی سے بڑھنے والی ایڈلی کی ریسپی ویسے تو سوجی سے ایڈلی بہت لوگوں نے ویڈیو بنا کر ڈالی ہے لیکن میں جو ویڈیو آپ کو بتا رہی ہوں جو طریقہ بتا رہی ہوں وہ اس سے ایڈلی ایک دم سوفٹ بنتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو آپ جرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بلکل الگ طریقے سے بنائی گئی ہے اگر آپ اس ریڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ریسپی کیسے بنی ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تو دیکھئے ایک کڑھائی لیں گے اس میں ہم نے ون ٹیبل اسپون دیسی گھیڑا لائے اب اس میں ہاف ٹی اسپون ہم رائے ڈالیں گے اور ہاف ٹی اسپون ہی اس میں ہم جیرہ ڈالیں گے جب یہ دونوں اچھے سے چٹک جائیں گے تب اس میں ہم ایک چمچ ہم اڑد کی ڈال ڈالیں گے بینا چھلکے والی اور ایک چمچ ہی اس میں ہم چنے کی ڈال ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے تھوڑا بھون لیں گے اس میں کچھاپن بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے جب یہ اڈلی میں کھاتے سمیں موہ میں آئیں گے تو یہ کرنچی کرنچی دال کے جو دانے ہوں گے وہ کھانے میں بہت اچھے لگیں گے تو آپ اس طریقے سے ان کو تھوڑا اچھے سے گولڈن ہولے تک بھون لیجئے اب اس میں ہم ایک چمچ باریک کٹا ہوا ادرک ڈالیں گے ادرک ڈالنے سے بھی اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ایک چمچ اس میں باریک کٹی ہوئی ہاری مرچ ڈالیں گے ان کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اس میں بھی کچھاپن بلکل نہیں رہنا چاہیے اور دیکھیں ان کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم کٹی ہوئی کڑی لیف ڈالیں گے اور تھوڑے سے ہم کاجو کے ٹکڑے ڈالیں گے تو دیکھیں ان کو بھی ہم اچھے سے تھوڑا بھون لیں گے اچھے سے جب سب ہی چیزیں بھون جائے گی تو اس کا ٹیسٹ جب اڈلی میں آتا ہے تو بہت اچھا آتا ہے تو ان کو بھون کر آپ ایک بار جرور ایڈلی بنا کر ٹرائے کیجئے گا آپ اس میں میں ایک کپ بھر کے سوجی ڈال رہی ہوں آپ اس میں سوجی موٹی باری کیسے بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اور اس کو ہم اس میں ڈال کر مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اسے ہم بلکل لو فلم پر سیکھنا شروع کریں گے ہمیں جو سوجی ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے صرف اس کا ہمیں کچھاپن نکالنا ہے اتنی دیر ہم اس کو بھونیں گے ایسا کرنے سے جو ہماری ایڈلی بنیں گی وہ کافی اچھی سوفٹ بنیں گی اور ایک دم موشیرز رہیں گی تو اس طریقے سے آپ ایڈلی بنائیں گے تو سبھی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ابھی تک آپ کو سوجی کے ایڈلی اس طریقے سے بنانا کسی میں بھی نہیں بتایا ہوگا تو میں آپ کو بلکل ایک الگ طریقے سے ایڈلی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں اس کو ہم سیکھنے کے بعد تھوڑا تھنڈا ہو نکلی ایک بول میں نکال لیں گے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈبے میں بھر کر رگ سکتے ہیں یہ بلکل بھی دو مہینے تک خراب نہیں ہوگا آپ اس کو جب چاہو تب اسے نکال کر تورنت اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ایڈلی کا پری مکس بنا کر آپ تیار رکھ لیجئے جب من چاہے یا بچوں کی ٹیفن میں دینا ہو تو تورنت آپ دس منٹ پہلے اس کو نکال کر دہی میں گھول لیجئے اور تورنت یہ آپ کی ایڈلی بن جائے گی تو دیکھئے ہوئے نہ کتنا آسان کام اس کو نہ زیادہ ہمیں دیر لگے گی بنانے میں اور نہ ہی ہمارے سمی خراب ہوگا اس طریقے سے دیکھئے اس کو ہم نے ڈبے میں بھر لیا ہے اور اس کو ڈھکن لگا کر ہم دو مہینے تک بینا فریج کے باہر رکھ سکتے ہیں آسانی سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا جب ہمیں اس ایڈلی کو بنانا ہے تو بول میں اسے ہم نکال لیں گے اور ایک کٹوری ہم نے سوجی لی تھی تو ایک کٹوری ہم دہی لیں گے اگر کٹا ہے تو آپ تھوڑا کم کر لیجئے گا اور اس کو ہم میکس کر لیں گے اور کچھ اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے تھوڑا اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں کسی طرح کیا کوئی لمس وغیرہ نہیں رہے تو دیکھئے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اور دس نویٹ کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دیتے ہیں جس سے سوجی ہماری فول جائے گی اور دس نویٹ بات دیکھتے ہیں سوجی ہماری اچھے سے فول گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانے ڈالیں گے ابھی یہ کافی تھک ہے تو اس کی کنسسٹینسی ہم جیسی ہم ایڈلی بناتے ہیں اس سے تھوڑی تھک رکھیں گے بلکل ایک دم فلو والی نہیں رکھیں گے تو دیکھئے اس کو ہم نے اس طریقے سے میکس کر لیا ہے اس میں ہم نے آدھا چمچ کھانے والا سوڑا ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر پانے ڈال کر اس کو اس میں میکس کر لیا ہے تو ہماری کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی ہو گئی ہے سوڑا ڈالا تھا اس کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو دیکھئے ہمارا میکس تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب ہمارے پاس میں ایڈلی بنانے کا سٹینڈ ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا آئل ڈالیں گے صرف ہمیں اس میں دو دو چار چار بوند ہی ڈالنا ہے اس کو ہمیں جو سٹینڈ ہے اس کو خالی گریز کرنا ہے گریز کرنے سے جو ایڈلی ہے اس میں چھکے گی نہیں اور بہت آسانی سے نکل جائے گی اس طریقے سے ہم سبھی کو گریز کر لیں گے اب ہم کچھ الگ طرح کی ایڈلی بنا رہے ہیں تو دیکھنے میں بھی الگ لگنی چاہئے تو کچھ ہم نے کاجو کے ٹکڑے تھوڑے سے روشٹ کر لیے تھے گھی میں اور انہیں نکال لیے تھے ایک ایک ٹکڑا ہم نے اس سٹینڈ میں اس طریقے سے رکھ دیا ہے اب جو ہمارا بیٹر ہے ان خن میں ہم بیٹر کو اچھے سے ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے ہم سبھی جو ہمارے سٹینڈ کے خن ہیں ان میں ڈال دیں گے تو دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ہم نے پہلے ہی ایڈلی سٹینڈ میں بوائل ہونے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم اسٹینڈ اپنے رکھتے جائیں گے جو ہم اسٹینڈ رکھتے ہیں وہ جو چھید ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ایڈلی والا حصہ آنا چاہیے ایڈلی کے اوپر ایڈلی نہیں آنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم سبھی اسٹینڈ کو اس میں رکھ دیں گے اور اس کا ڈھکن کم سے کم اسے ہم بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اسے پکنے دیں گے تب تک ہم اس کے لیے ایک الگ چٹنی بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے روشٹیڈ منفلی دانے لیے تھے دو چمچ اور ایک چمچ ہم نے روشٹیڈ چنہ لیے ہیں اور ایک چمچ اس میں ایملی ڈالی ہے اور دو چمچ اس میں ہم نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اور اس میں دو سے تین ہری مرچ ڈالی ہے اور کچھ اس میں لہسن کی کلی ڈالی ہے اور تھوڑی سی اس میں ہنگ ڈالیں گے ایک پینچ اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھئے چٹنی ہم نے اچھے سے پیس لی ہے کتنی اچھی ہے چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے اس ایڈلی کے ساتھ میں یہ چٹنی کا کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے چٹنی بنا لیجئے اور ایڈلی کے ساتھ انہیں سرب کیجئے اس چٹنی کے ساتھ میں ایڈلی بہت پسند آئے گی سب ہی کو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈلی کی اور فوق کی صحیحتہ سے اس کو ہم چیک کر لیں گے تو دیکھئے اسے ہم نے چیک کر آیا ہے فوق بلکل کلین نکلا ہے تو ایڈلی اس کا مطلب یہ ہے ہماری بند کر تیار ہو گئی ہے گیس کی فلم پو بند کر دیں گے اسٹینڈ کو ہم اس میں سے نکال لیں گے سب ہی کو ہم نے نکال لیا ہے ہلکا سا انہیں ہم تھنڈا ہونے دیں گے تب ہی انہیں ہم ڈی مولڈ کریں گے اس کے لئے ہم ایک چمچ لیں گے اور چمچ سے ہم اس طریقے سے انہیں نکال لیں گے تو دیکھئے کتنی آسانی سے ہماری ایڈلی اسٹینڈ میں سے ڈی مولڈ ہو رہی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی اچھی ایڈلی بنی ہوئی ہیں کہ آپ اسے ایک بار جرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک اس طریقے سے نہیں بنائی ہے ایڈلی تو آپ اسے جرور جرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا کافی سوفٹ بنتی ہیں اسپنجی بنتی ہیں ایڈلی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنی سوفٹ ایڈلی بن کر تیار ہوئی ہے اس میں جالی بھی کافی اچھی آئی ہے تو آپ ایک بار اس طریقے سے ایڈلی جرور بنایئے گا سبھی کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیکھئے ہم اس طریقے سے ایڈلی کی ریسیپی لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو جرور بناتے ہیں ٹرائے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی رام رام جی